بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام غزنفر خان ہے اور میں آسان کوکنگ کرتا ہوں ان کے لئے جنہیں کھانا بنانا نہیں آتا آج کی ریسپی بہت ہی آسان ہے آج میں آپ کو کوک چکن گولہ کباب کھری بنانے کی ترقیب بتا رہا ہوں انجوائی کیجئے ٹرائی کریں ایک دفعہ آپ بار بار بنائیں گے اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے آسان ریسپی ہے جس کے لئے آپ کو چاہیے ایک پیکٹ فروزن چکن گولہ کباب آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہافہ کپ آف فرائیڈ آنین دو تین ٹیمارٹر ایک آدھی گھنٹی گھتھی ہرہ دھنیا دو تین ہری مرچیں چھوٹی ہری مرچیں اور تھوڑا سا کوکنگ آئل مسالوں میں آپ کو کچھ چیزیں درکار ہیں مسالوں میں آپ کو چاہیے آدھا ٹی سپون حلدی ٹرمریک ون ٹی سپون آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون آدھا ٹی سپون گھرم مسالہ پیساوہ گھرم مسالہ اور ایک چھائے کا چمچنہ آدھا ٹی سپون کا پیسٹ اس کے بعد آپ آل کو گھرم کریں پیسٹ کوکنگ اور جلدی کوکنگ کرنا چاہتے ہیں اس لیے بنا بنایا پیسٹ اس will work fine too. فریور میں مجھے میرے خیال ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مگر خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کے بعد جو باقی گرم باقی مسالے تھے جن میں نمک لال مرچیں تھوڑی سی حلدی اور آدھا چمچہ گرم مسالہ وہ شامل کیجئے اور اس کے بعد ان سب کو بھونیے اگر آپ کو ضرور پڑے تو آپ تھوڑا پانی بھی ڈال سکتے ہیں مگر یہ سب آپ میڈیم ہیٹ پہ کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مسالہ بھون جائے تو پھر ہم ٹیمارٹر ایٹ کریں ٹیمارٹروں کو بھی چھوٹے ٹکڑوں میں کار لیں ٹیمارٹروں کو بھی اور ایک ہری مرچو ہم نے لی تھی وہ ان کو کار دیئے اور ان کو بھی ایٹ کر دیئے اس کے بعد ان سب کو مک بلائیے اور اتنا چلائیے اور آئیشت سے اتنا پکائیے کہ ٹیمارٹر سوپٹ ہو جائیں اور آئیشت سے اپریٹ ہو جائیں اگر ضرور پڑے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں ایک دو چای کے چمچے اور کلا کے مسالے کو اچھی طرح بھونیے اگر ضرور پڑے تو آپ کے فروزن گولہ کباب اب یہ وقت ہے کہ آپ چکن کے فروزن گولہ کباب کو ایڈ کیجئے ان کو ملا کے اچھی طرح مکس کریں اور تھوڑی دیر پکائیے آپ کو چار پانچ منٹ تک اس کو ملانا پڑے گا تاکہ کباب اچھی طرح مسالے میں مل جائیں سارے کباب آرام سے اچھی طرح مکس ہو جائیں مسالے کے ساتھ اور پکانے سے ان کا فلیور بھی وہ دیویل ایبزورب دی فلیور آف تا مسالہ ٹو مسالہ بھی ان کو اچھی طرح جذب ہو جائے گا اس طرح پکانے سے حل کی آنچ پہ سب چیزوں کو پکاتے رہیے ملائیے اچھی طرح اور تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کر سمر بھی کر سکتے ہیں چار پانچ منٹ کے لیے اتنی دیر تک کہ اوائل سیپریٹ ہو جائے جب اوائل سیپریٹ ہو جائے تو آپ اس کو اچھی طرح ملائیے اور اس کے اندر ہارا دھنیا اور آپ کا جو آدھا چمچہ آپ کا گرم مسالہ بچا ہوا تھا وہ ڈالیے اور اس کو ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے پھر سمر کیجئے بہت ہلکی آج پہ انشاءاللہ تعالی آپ ریسیپی فالو کریں گے اور آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے مزہ آپ کے ہاتھوں کا آپ کے ہاتھوں کے جادو کا مزہ آئے ہیں چار پانچ منٹ سمر کیجئے اور اس کے بعد جب آپ ڈھکنا ہٹائیں گے تو آپ کی چکن گولہ کی کری چکن گولہ کباب کی کری تیار ہے انجوئی کیجئے اور پلیز پلیز آپ سے در خواست ہے کہ میری ویڈیوز کو واچ کیجئے لائک اور شیئے اور پلیز سبسکراب می جانل سو ای کن باک بہتر اور نیسے ریسی پیسی فوری